ازاد میری بچیوں کو غائب ہوئے دو دن ہو گئے ہیں پتہ نہیں وہ کیسی ہوں گی کیا کر رہی ہے پلیس اور تمہارے آدمی خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے ہماری بچیوں کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو خدا کا واس ہے میری بچیوں کو میرے پاس لے آؤ فاخرہ ازاد کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میں اپنی بہن کو صحیح سلامت گھر واپس لا کر ہوں گا اور جس نے بھی یہ سب کیا ہے لوگ مسلسل دو دنوں سے دن رات لگائے ہور یا نورہ کو ڈھوننے کی کوشش کر رہے تھے خیریت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک کچھ کٹنیپر نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا پلیس بھی دن رات لگائے کیس کو حل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی لیکن کوئی سیرا ہاتھ نہیں آرہا تھا پتہ نہیں کٹنیپر چاہتا کیا تھا میں کچھ نہیں جانتی تمہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرو بس میری بچیاں گھر چاہیے اگر تمہارے یا تمہارے باپ کی گناہ کا خرجانا میری بچیوں کو چکانا پڑھانا تو بہت برا ہوگا پاخرہ دھمگی والے انداز میں بولی آپ کو کہہ لگتا ہے صرف آپ ہی کوئی ان کی فکر ہے مجھے نہیں پاگلوں کی طرح دن رات انہیں ڈھونڈ رہا ہوں آپ سے زیادہ مجھے میری بہن کی فکر ہے اور میں بہت جلد ڈھونڈ لوں گا انہیں مجھے کچھ نہیں کھانا مجھے بس گھر جانا ہے ہوریا نے کھانے کی بلیٹ آدمی کے ہاتھ سے لے کر دور اچھا لی تھی تم لوگ کون ہو اور ہمیں اتنی دنوں سے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے ہمیں گھر جانا ہے بہت ہاتھ اور زبان چلتی ہے تیری تو کیا سمجھتی ہے کہ تو کھانا نہیں کھائے گی تو ہم تجھے جانے دیں گے تم دونوں تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک ہمارا مقصد نہیں پورا ہو جاتا آدمی اتنی زور سے ورائے تھا کہ نورا نے در کے مارے ہوریا کے بازو کو زور سے پکڑ لیا تھا تم میرے ڈیڈ اور بھائی کو نہیں جانتے چھوڑیں گے نہیں وہ تم لوگوں کو ایک ایک کو ماریں گے دیکھنا ہوریا نورا کو ساتھ لگائے اس آدمی سے بولی در کی وجہ سے ہوریا کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے تمہارا بھائی اور تمہارا باپ ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اس لئے اپنے بھائی اور باپ کی طریفے کرنا چھوڑو اور چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ آدھ بھی بھوکا رہنا پڑے گا آدمی دوسری پلیٹ ہوریا کے آگے کرتے ہوئے کہتا ہے لے جو اپنا کھانا ہمیں نہیں کھانا اس سے پہلے ہوریا دوبارہ پلیٹ کو پیچھے دھکیلتی سورا ہوریا کا ہاتھ پکڑتی ہے ہوریا مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں بھوکا نہیں رہ سکتی میں مر جاؤں گی سورا آنکھوں میں آنسو لیے ہوریا کو التجائی نظروں سے دیکھتی ہے ہوریا نے چپ چپ نورا کو دیکھتا ہے آدمی کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی تھی وہ نورا کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی نورا جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھوک کو برداشت نہیں کرتی تھی ہوریا کی وجہ سے پتہ نہیں کیسے دو دن بھوکا رہ گئی تھی ہوریا تم بھی کھانا کھالو اگر ہم ایسی بھوکی رہیں تو یہ لوگ ہمیں مار دیں گے یہ نو مارے بھوک سے ضرور ہم دونوں مر جائیں گی نورا تیزی تیز کھاتے ہوریا سے بولے مجھے کچھ نہیں کھانا پتہ نہیں یہ لوگ ہمیں کب چھوڑیں گے مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے ہوریا مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی ہے لوگ کہیں ہمیں مار تو نہیں دیں گے ہوریا مجھے بھی ابھی نہیں مرنا نورا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکل آئے تھے نورا یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کریں گے ازاد بھائی ہے نا وہ ہمیں جلد یہاں سے لے کر جائیں گے تم بس خدا سے دعا کرو کہ وہ جلد ہم تک پہنچ جائیں خوریا نورا کو گلے سے لگائے حوصلہ دیتے ہوئے بول دی ہمات کوئی انفرمیشن ملی نو سر کوئی انفرمیشن نہیں ملی سہت دو دن سے مسلسل ان دونوں لڑکیوں کے فون ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا سر جس نے بھی یہ کام کیا بہت ہشاری سے کیا ایک بھی ایسا ثبوت نہیں چھوڑا جس سے ہمیں ان تک پہنچ سکیں مجرم کتنا بھی ہشار کیوں نہ ہو پولیس کی نظروں سے نہیں بچ سکتا مجھے بھی امید ہے اس مجرم نے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کی ہوگی تم فون ٹریس کرنے کی کوشش کرتے رو کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملے گا یس سر اوکے میں کیس کے سلسلے میں کمیشنر صاحب سے ملنے جارہاں جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی مجھے کال کر کے بتا دینا آیان آرڈر دیتے ہوئے اپنی کیپ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اپنے کیبن سے باہر نکل گیا تھا ہاں ایسی کیا بات کرنی ہے تم نے جو موبائل پر نہیں ہو سکتی اجان اپنے سامنے بیٹھے ہوئے وجود سے مخاطب ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے نا ہمارا ایسا ملنا تمہارے لئے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ اس کی فکر مت کریں کسی کو بھی ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا ازاد کی بہن لا پتہ ہونے سے اس نے سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر دی ہے اور ہر ایک آدمی پر بہت نظر رکھی جا رہی ہے اس نے موبائل پر بات کرنا رسکی ہو جاتا ازاد اس کا باپ دبائی والی پارٹی سے جو میٹنگ آج کرنے والا تھا وہ کینسل ہو گئی ہے اس کا مطلب چھ سات دن تک یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی ایان سامنے بیٹھے وجود سے مخاطب ہوا تھا شاید اس سے بھی زیادہ دن لگ سکتے ہیں اس سے زیادہ سنہری موقع آپ کو نہیں مل سکتا اپنا پلین مکمل کرنے کے لئے اچھا میں چلتا ہوں دو دن مزید آپ سے کوئی بات نہیں ہو پائے گی ایان کے سامنے بیٹھا ہوا انسان اپنی بات کہہ کر سر پر کیپ ڈالے ایک سیکنڈ میں ایان کی نظروں سے اوجل ہوا تھا ازاد ملک اب تمہاری زندگی میں ایسا طفان آئے گا جو تمہاری پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا جس ویٹ این ووچ ایان اپنے آپ سے مخاطب ہوا تھا اور ایک جاندار مسکراہت نے ایان کے ہونٹوں کو چھوا تھا یہ مسکراہت آنے والے خطر کی علامت تھی جب ملک حوث میں لاحق ہونے والا تھا ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی ہے چھوڑو مجھے پوری اپنے بازوں کو آدمی کے ہاتھ سے چھوانے کی کوشش میں بولی پوری کہیں یہ ہمیں مارنے کے لئے تو نہیں لے کر جا رہے ہیں ہمیں پھانسی تو نہیں لگانے والے نہیں نہیں میں اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتی دیکھئے بھائی صاحب آپ کو ہمیں مار کر کیا حاصل ہوگا اللہ گناہ ہی ملے گا پلیز بھائی صاحب ہمیں چھوڑ دیں اب بھی تو میں نے ٹھیک سے دنیا بھی نہیں ریکھی اب بھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی پلیز ہمیں چھوڑ دیں نورہ مرنے کا سوچ کر جو موں میں آتا تھا گھبرہت میں بولتی جا رہی تھی اے لڑکی چپ بلکل چپ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے دونوں نے اب دونوں میں سے کسی کی آواز بھی آئی تو ابھی کی ابھی یہ بدوگ کی گولی تمہارے دماغ میں ڈال دوں گا آدمی نورہ کے سر پر بدوگ رکھے بولا نہیں پلیز مجھے مارنا مت میں کچھ نہیں بولوں گی گن مت چلانا جلدی گاڑی نکالو ان دونوں کو یہاں سے لے جانے کا حکم ملا ہے آدمی دونوں کو باہر لے جا کر جاتے ہو اپنے ساتھ والے آدمی سے بولا ہوریا یہ اب ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ ہمیں مار دیں گے نورہ تمہیں کیسے پتا یہ لوگ ہمیں مارنے والے ہیں دیکھو یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے ہوریا نورہ کی واز میں بھاری پین محسوس کیے نورہ کو حوصلہ دینے لگی لیکن ہوریا کو اندر ہی خود سے بھی ڈر لگ رہا تھا مگر نورہ کی حالت دیکھتے ہوئے ظاہر نہیں کر رہی تھی میں نے فلموں میں دیکھا بھائی گینگسٹر لوگ ایسی آنکھوں پر پٹی باندھ کر سنسان جگہ لے جاتے ہیں اور پھر گھولی مار دیتے ہیں نورہ اس وقت مرنے کی باتیں کرنا بند کر دو خود بھی ڈر رہی ہو مجھے بھی ڈر آ رہی ہو نورہ ہوریا کی بات کا جواب دیتی ایک دم سے گاڑی روگی تھی جاؤ تم دونوں افزاد ہو آدمی نورہ ہوریا کو گاڑی سے نیچے اتارتا ان کی ہاتھوں کی رسیاں کو کھولے بولا دونوں کو سڑکیں بیچوں بیچ چھوڑے گاڑی فل سپیڈ سے بھگا کر لے گیا تھا ہوریا نورہ جلدی سے اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اپنے چاروں اطراف دیکھتی ہیں جہاں دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی ہوریا انہوں نے ہمیں زندہ چھوڑ دیا نورہ خوشی کے مارے ہوریا کی گھلے ملتی ہے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوچیں اب ہم یہاں سے گھر کیسے جائیں گی یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا جو ہمیں ایک ہمارے گھر چھوڑ دے ہوریا نورہ کو خود سے دور کرتے ہوئے بولی اس آدمی کا کیا جاتا ہے اگر ہمیں چھوڑنے ہی تھا تو پورے گھر تک چھوڑ دیتا وہ سنسان سڑکے بیچ چھوڑ کر چلا گیا ہے ہاں وہ تو تمہارے ماموں کا بیٹا تھا نا جو کٹنیپ کرنے کے بعد تمہیں خود گھر تک چھوڑنے جاتا اور ڈیٹ سے بولتا یہ لے آپ کی بیٹیاں ہوریا نورہ کی احمق باتوں کو سنتے بولی چلو آگے چلتے ہیں شاید کوئی مدد مل جائے ہوریا نورہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کی طرف چل دی ہوریا وہ دیکھو گاڑی آ رہی ہے ہم ان سے مدد مانگتے ہیں نورہ پیچھے سے آتی ہو گاڑی کو دیکھ کر بولی نہیں ہم کسی سے مدد نہیں لیں ابھی تو ایک مسئبت سے نکلے ہیں اب کسی اور مسئبت میں نہیں پھسنا چاہتی تم چھپ چاہ میرے ساتھ چلو مجھے لگتا ہے ہم گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں تمہیں کیسے پتا ہے ہم گھر کی راستے پر ہی جا رہے ہیں پتہ نہیں مجھے یہ جگہ چانے پہ چانی سی لگ رہی ہے اگر اندھیرہ نہ ہوتا تو جلدی پتہ لگ جاتا وہ ہوریا سڑک کی سائر پر چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر بولی رک کیوں گئی ہو آگے جا کر دیکھتے ہیں شاید میرا اندازہ ٹھیک ہو ہوریا اپنے پیچھے کھڑی دیکھ کے نورا سے بولی میڈم آپ کو کہیں جانا تو ہم چھوڑ دیں گے ابھی مشکل سے دو قدم ہی چلے کہ گاڑی میں موجود تین لڑکے ہوریا نورا کے پاس گاڑی روکتے ہوئے بولے ہوریا نورا کا ہاتھ پکڑے تیزی سے چلنے لگی تھی او میڈم ہماری بات تو سنو آپ کو جہاں جانا ہے ہم چھوڑ دیں گے اتنی رات کو آپ اکیلے کہاں جا سکیں گی ایک باپی گاڑی میں موجود تین لڑکوں میں سے ایک لڑکا بولا ہوریا نورا اس بار بھی بینہ کوئی جواب دیئے پس جلتی جا رہی تھی دونوں کی یہ ڈر کی وجہ سے پیشانی پر پسینی دھل کی دھڑکن تیز ہو گی تھی لگتا ہے شرافت سے بولنے پر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہم نے بولا نا ہم آپ کی منزل تک چھوڑ دیں گے تین لڑکے اب گاڑی سے نکل کر ہوریا اور نورا کے بلکل سامنے کھڑے چار اعتراف سے جانے کا راستہ بند کر چکے تھے ہم بہت ہی شریف لوگ ہیں آپ ہم پر بھروسہ کر سکتی ہیں ان میں سے ایک لڑکا دوسرے لڑکی کی طرف مسکورات اچھالتے ہوئے بولا ویسے بھی ان خوبصور ٹانگوں کو اتنی تکلیف کیوں دینا ہمارے پاس گاڑی ہے نا ہم آپ کو اس میں چھوڑ دیں گے دوسرا لڑکا ہوریا کے تھوڑا نزیق ہوتے بولا دیکھیں ہمیں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا خود ہی چلی جائیں گے آپ پلیز مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں در کی وجہ سے ہوریا کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ بھی کام پر رہے تھے لیکن ہوریا اپنے در پر قابو پاتے ہوئے ندر انداز میں بولی ایسے کیسے چلے جائیں اتنا خوبصور مال کو چھوڑ کر تیسا لڑکا نورا کے پیچھے جاتے ہوئے بولا نورا در کر ہوریا کے قریب ہوئی تھی دیکھیں میں نے آپ سے بولا نا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آرہی خوریا نورا کو اپنے ساتھ لگائے بولی اے لڑکی زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جانا تو تمہیں ہمارے ساتھ پڑے گا پہلا لڑکا خوریا کو بازوں سے کھیجتے ہوئے گاڑی کی طرف لے کر جاتا ہے اس سے پہلے وہ لڑکے دونوں کو گاڑی میں بٹھاتے فل سپیڈ میں آتی گاڑی لڑکوں کی گاڑی کے سامنے آ کر روگی تھی گاڑی سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر خوریا نورا کے وجود میں سکون کی لہت دھوڑی تھی لڑکیوں کو چھوڑ دو ایان اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اوہ بھائی چل نکل یہاں سے ونہ تیرا وہ حشر کریں گے کہ تیرے گھر والے بھی تجھے نہیں پہچان پائیں گے دوسرا لڑکا جنورا کو پکڑے ہوئے تھا ایان کو گاڑی سے ٹیک لگائے دیکھتے ہوئے بولا دیکھو میں آخری بار تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو لڑکیوں کو ونہ حشر کون کس کا بگارتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا نہیں چھوڑیں گے ہم لڑکیوں کو کیا کر لوگے چلو گاڑی میں ڈالو ان لڑکیوں کو ابھی لڑکا ایک قدم بھی نہیں چلا تھا کہ لڑکے کے موں پر ایک زوردار مکہ پڑا تھا جس سے وہ وہیں زمین پر گرا تھا لڑکے کی گرفت سے ازاد ہوتے ہی خوری آیان کے پیچھے چھپی تھی اپنی دوست کو نیچے پڑا دیکھ کر دوسرے دونوں لڑکے بھی آیان کی طرف لڑنے کے لئے بڑے تھے آیان نے ایک ایک کر کے تینوں لڑکوں کی خوب پٹائی کی تھی تینوں لڑکے آیان کی ہاتھ کی مار کھانے کے بعد نیچے زمین پر پڑے درد سے کرلا رہے تھے شکر کرو تمہارا آج ٹائم اچھا تھا مگر میں تم لوگوں کو ان لڑکی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں وانہ اس ٹائم تم خود لوگ جیل میں وجود ہوتے اب بھاگو یہاں سے آئندہ مجھے تم لوگ کہیں بھی نظر آگئے نہ تو سیدھا جیل میں ڈال دوں گا آیان نیچے لڑکوں کے پاس پیٹھتے ہوئے وان کرتے ہوئے بولا لڑکے اپنا سارا درد بھولائے ایک منٹ کے اندر وہاں سے فرار ہوئے تھے ان دونوں کو تم نے کیسے ڈھونڈا اور وہ انسان کون ہے جس نے ہمارے ساتھ دشمنی لینے کا سوچا اور تمہیں اگر ان کی لوکیشن کا پتہ چل گیا تھا تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں آیان جب سے دونوں کو گھر لے کر آیا تھا تب سے ازاد آیان کو بولنے کا موقع دیئے بغیر نون سٹاپ سوال پر سوال کیے جا رہا تھا تمہاری بہن کو میں نے نہیں ڈھونڈا یہ دونوں مجھے سڑک پر ملی تمہیں تو خدا کا شکر کرنا جائیے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میری نظر پڑ گئی ان دونوں پر ورنہ آج تمہاری بہن تمہاری کزن کچھ بھیڑیوں کی ایاشی کا سمان بن چکی ہوتی انسپیکٹر حد میں رو ازاد غصے سے دھاڑا تھا اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے مسٹر ازاد ملک جو صد تھا میں نے تو وہی بتایا ویسے خیریت ہے دوسروں کی بیٹیے بہنوں کو اپنی ایاشی کا سمان بنانے والا انسان اپنی بہن سے اتنا پیار کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں ایسے الفاظ میں برداشت نہ کر سکا تو سوچو ان لڑکیوں کے گھر والوں پر کیا بیٹتی ہوگی جن کی تم نے زندگی خراب کی بس اپنی حوص پوری کرنے کے لیے آیان جتاتی نظروں سے ازاد کو دیکھتے ہوئے بولا انسپیکٹر اپنی حد میں رو تم بس اپنی ڈیوٹی پر توجہ دو ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے اسے تمہیں حساب رکھنے کی ضرورت نہیں میں اپنی ڈیوٹی ہی کر رہا ہوں ایک مجرم کو اس کے اصل مقام تک پہنچانا ہی میری ڈیوٹی ہے اور تمہیں بھی میں تمہارے اصل مقام تک پہنچا کر رہوں گا ایان مسکراتے ہوئے ذات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اپنی بہن کا دھیان رکھنا اس بار تو صحیح سلامت گھر واپس آ گئی ہے کیا پتہ اگلی بار آئے نہ آئے دشمنوں کا کیا پتہ کون کب کس وقت کیا کر دے ایان فاقرہ کے گلے لگی ہوریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو پورے راستے تو کچھ نہیں بولی لیکن جب سے گھر آئی تھی فاقرہ کے گلے لگے روئی جاری تھی تمہیں مجھے مشوہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بہن کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تم بس اپنی زبان کنٹرول میں رکھو جو کچھ زیادہ ہی چلتی ہے ایسا نہ ہو کہ الفاظ تو بہت ہے تمہارے پاس لیکن بولنے کے لئے زبان نہ بچے ازاد آیان کا دھیان اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو میری بھی ایک بات کان کھول کر سنو تمہاری یہ فالتو کی دھمکیوں سے میں ڈھننے والا نہیں دھمکی دینے والا کا تو وہ میں وہ خال کرتا ہوں کہ دیکھنے والوں کی روح کام چاہتی ہے تو آئندہ دھمکی دینے سے پہلے میری یہ بات یاد کر لینا اور صبح اپنی بہن کو لے کر فلی سٹیشن آ جانا بیان دینے کے لیے میں چاہتا ہوں ان دونوں کو گھر لانے کی بجائے سیدھا فلی سٹیشن ہی لے جاتا لیکن ان کو اتنا ڈرہ ہوا دیکھ کر مجھے انہیں یہاں لانا مناسب لگا ایان اپنی بات کہتے ہوئے ایک نظر ہوریا پر ڈالتے ہوئے باہر کی طرف بھڑا تھا پہلی بار ازاد کو کوئی لا جواب کر گیا تھا وہ بھی اس کے اپنے گھر جہاں اس کے آگے بولنے کی کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی وہاں پر ایان سر عام اسے اتنی باتیں سنا گیا تھا ازاد کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا ہوریا مجھے بتاؤ کون تھے وہ لوگ وہ جو تم دونوں کو اٹھا کر لے کر گئے ازاد ہوریا نورا دونوں کا اپنے سامنے بڑھائے پوچھ رہا تھا ازاد وہ بھی بچیاں بہت ڈھری ہوئی ہیں ابھی انہیں آرام کرنے دو کس وہ پوچھ لینا جو پوچھنا ہے ہوریا کوئی جواب دیتی فاخرہ بیچ میں بولی تھی نہیں خالہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کس کی اتنے ہمت ہو گئی کہ ہماری گھر کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے گیا ہماری ناک کے نیچے سے بتاؤ ہوریا کون تھے وہ بھائی ہمیں نہیں پتا کون ہے وہ لوگ وہ ایک دو نہیں تین چار لوگ تھے اور سب کے موں پر ماسک تھے ہوریا ازاد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اچھا جگہ کا تو پتا ہوگا نا کس جگہ لے کر گئے تم دونوں کو نہیں بھائی جگہ کبھی نہیں پتا انہوں نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی نورا اپنی آپ بیٹی ایک ایک بات بتانے لگی اتنا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کوئی ہمیں صرف ڈرانے کے لیے سب کر رہا ہے اس لئے تو بینہ کچھ ڈمانڈ کیے تم لوگوں کو چھوڑ دیا ازاد نورا خوریا کی بات سنتے ہی بولا بھائی ہمارے ساتھ یہ لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ازاد سے پوچھتے ہو خوریا کی آنکھیں بھرائیں دو دن دونوں نے کیسے گزارے تھے یہ سب بس دونوں ہی جانتی تھی بینہ کچھ کھائے ہر پل خوف کے ساتھ گزرا تھا دونوں نے خوریا میری گوریا چھپ ہو جاؤ جس نے بھی تمہارے ساتھ ایسا کیا چھوڑوں گا نہیں میں اسے ازاد خوریا کے پاس بیٹھا اسے اپنے سینے سے لگائے بولا چلو جاؤ تم دونوں آرام کرو اور تمہاری آنکھوں میں اسے ایک آنسو دیکھا نہ تو اسے برا کوئی نہیں ہوگا خوریا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرہ ہٹائی تھی کیونکہ خوریا کے ہر بار رونے پر ازاد اسے یہی دھمکی دیتا تھا لیکن کہتا کچھ بھی نہیں تھا تو دوستو آج کے اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ